بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہم سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے جو دکتر تکلیفیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کرم فضل سے نجات دے اس طرح کے ساتھ آج کے بلوکہ کرتے ہیں آغاز اور ابھی مجھے جانا ہے شہر ایک ضروری کام ہے اپنا بھی اور ساتھ میں مونیب بھائی سے بھی ملنا ہے مونیب بھائی جو اپنا ویر ہے مطلب اس کا اپنا ویر کے نام سے چینل ہے اس سے بھی ملاقات کرنی ہے آج پتہ نہیں کس لیے اس نے مجھے بلایا ہے تو اس سے بھی گپ شپ کریں گے لیکن پہلے مجھے اپنا کام کرنا ہے تو اس کے بعد پھر مونیب بھائی کے پاس جا کے آپ سے بھی ملاقات ہوگی تو ابھی نکلتا ہوں میں شہر موسم آج پہت کرم ہے کہیں کہیں آسمان پر بادل کے ٹکڑے ہیں لیکن اوورال موسم بہت کرم ہے اس لیے میں نے جو اپنا چہرہ ہے سر ہے وہ اس صافے سے لپیٹ لیا ہے تو ابھی نکلتے ہیں شہر کو واپس آ گیا ہوں لیکن رستے میں کام بڑا خراب ہوا ہے ایک جگہ ایک دم سے گتہ ریڈی والا سڑک پہ آیا اور اس کو بچاتے بچاتے میں خود گر گیا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہاتھ کا دیا ہوا کچھ کام آ گیا ہے اور بچت ہو گئی ہے لیکن پھر بھی ٹانگ پہ جو سلنسر ہے وہ لگ گیا ہے اور ٹانگ کچھ جل گئی ہے تو جگہ کچھی تھی اس لیے بچت ہو گئی ورنہ کام زیادہ خراب ہو سکتا تھا چوٹیں بھی زیادہ لگ سکتی تھی اور نقصان بھی زیادہ ہو سکتا تھا بائیک کا چلو بائیک کا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کچھ نقصان اپنا ہو جاتا تو وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہو جاتا تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس مالکی ذات کا کہ ہاتھ کا دیا ہو کچھ کام آ گیا ہے اور بچت ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سلنسر لگا ہے اور یہ کافی جگہ چل گئی ہے ابھی بھائی جان اسلم آئے تھے اور انہوں نے ایک دیسی ٹوٹکا بتایا ہے تو بتایا کیا ہے وہ خودتے وہ چیز لے کے آئے ہیں جو یہاں پہ لکانی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا وہ کیا چیز ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت ہی کارامت چیز ہے اور اس سے اس طرح کا جو زخم ہے وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے بھائی جان دیکھے گئے ہیں یہ ایک درخت ہوتا ہے جنگل میں اس کو کھگل کہتے ہیں اور اس کے چھلکے لے کے آئے ہیں بھائی جان اور انہوں نے کہا ہے کہ دمیرہ اس کو کوٹ کے نہ تو پھر اس کو استعمال کرنا ہے انہوں کمیں استعمال کرنا ہے میرے بھی ایک برین ہے اس طرح لاتے سڑی سے گئے میں لگان دی رہے ہیں تھوڑی سی چھوٹ آئی ہے اور بیگم صاحبہ اتنی پریشان ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے ایک دو خواتین پریشان بہت جلدی ہو جاتی ہیں اللہ اللہ خلاک شکرہ کوئی زیادہ چھوٹی نہیں پھر بھی آئیتا ہے پھر بھی آئیتا ہے نا انہوں کمیں بہتا ہے یہ ساکہ سلکھوں کے لبابا سکھا ہو گئی تھی پھر وہ استعمال کرنا ہے انہوں نے یہ کارتے رہی تھا لیکن کھوٹ مالش کرنا ہے اور آئیتا ہے سکھا ہو گئی تھی جنہوں نے جڑا لبے ہو جلدی ہوئی ہوا ہی لیا ہے سکھا ہی نہیں اس کو لگاتے کچھ اس طرح ہے کہ پہلے اس کو اچھی طرح کوٹ لیتے ہیں اس کے بعد زخم والی جگہ پر سرسو کا تیل لگا کے یہ شان ہے نا بھی یہ کسی کپڑے نا اچھا پتہ نہیں پا جی تینوں ہی داس کے گئے لگاتے ہیں اسی وقت تاک سکھا ہی چھلے چاپ یہ مطلب ٹوپاں گئی رہا ہے زیادہ خراب ہو جاندی ہے اچھا یہی دھا مرسا نجال جیتے ہیں یہاں ٹھیک ہوتی ہے ساٹھے ماں مجی دھا پیر ساٹھ کیا سکھا پھر وہ بڑے ڈاکٹرام انہوں نے علاج کروایا ہے کہ کسی نے بزر بنیاد سا سیدھے دھوڑنہوں نے پڑا سری سری مرسا جی ابھی بیگم صاحبہ کوٹ لیتی ہیں اس کو تو پھر اس کو جیسے بھی اپلائی کرنا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں سرسو کا تیل اور یہ جو شلکہ کوٹا ہے اس کا پاورڈر بنا لیا ہے اور یہ پاورڈر ابھی پتہ نہیں کس طرح بیگم صاحبہ اپلائی کرتی ہیں اور اس کے بعد پٹی باندھنی ہے میرا خیال ہے بڑی عجیب سی چیز ہے مجھے تو لگ رہی لیکن بھائی جان نے کہا ہے کہ یہ بہت فائدہ مند ہے اور اس سے بہت چلتی سخم خوشک ہوگا مہتے بارہ وجہیں میرے جانے کلین اپای پایئے پیلائے پیلے مگ نا فکر اپلا ہے ساوار بڑا پیلے بہت چلتی ساوار بڑا پیلے یہ بہت چلتی ساوار بڑا پیلے اللہ اللہ شکر ہے کہ یہ اچھی چیزیں مرسایل دیگر اللہ شکر ہے مرسایل دا میں اپسان ہونے سے آپ کو ساکھلاتے ہیں چیز دا لب جان دیا لیکن جان مرسا رہا ہلی ہوتاں اللہ اللہ انجان ہونے کے چیزیں شکر اللہ باپک اللہ شکر ہے یہاں کدام جڑے ہیں پاکے کرتی ہیں وہ دیرا بابا سی یہاں کدام نکلے ہیں نسیب دیساٹا ہوتا لگا نہیں ہے یہاں ورہا ہوتا ہے وہ اچھی چیزیں ہوتی رہ پوچکے وہ گھل niche خیرکنا دیسا ہے اور پاکے کرتی ہیں ہوبی کی دیں ہوتی ہے ہوتی ہے نسیب کیے کر رہے Uganda ہاں یہ کھانٹ آئیتا ہاں باہر کا پہی رہو یہ دبارہ پٹی کرنے میں صارت نہیں بہتا یہ دنوٹ پوشپ ہو جنہا یہ نہیں مامو جی سا دے دا نا کھٹے کام کردے سے کھڑا ہے دے 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 د جیٹوں، اس مجھے جاندے ، ، میرے سظ اور خیلصے دیدی چکا کہ میں اس intent czter ہوں اور وای ل perlu کچھ شاہر film میں ناستنے والا Bugna ıyorsun وہ اس کے اوکر د بالکل دید وہ کی خوال کر گا کہ اس کی دیگت کروں کہ وہ بغیرت کروں کیا یہ ب کہ smashing کے راكت مطلب دائیں دوڑا پیرا بنا نہیں کر سکتا ہوں تو سی رہا ہے دوڑا پیرا پوچھتا کن نہیں تھوڑا سا زخم آیا ہے اتنی چوٹ نہیں لگی اور بی بی محترمہ کا مون ایسے ہیں جیسے پارا بچے ہوئے ایک تو خواتین اتنی جلدی پریشان ہو جاتی ہے در ساڑکوں نے جسے دوڑھ دیکھا لیا ہے پاچیانا پیافیو پر چھتی رام مالی ہے یہ پٹی لگوا لی ہے اور اب لیم صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ دلنہ چھنڈہ نہیں ہے یہ کوئی قسم کی زیادت کیا کیونکہ بہت سارے کام ہیں اور جب میں شہر گیا تھا اس وقت موسم بالکل گرم تھا تیز دھوک نکلی ہوئی لیکن ابھی موسم پھر بادل آگئے ہیں تیز ہوا بھی چل رہی ہیں تو کوئی پتہ نہیں لگتا کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ آج کل کس طرح کا موسم ہے ایسے جو اس طرح کا موسم ہوتا ہے وہ ساون بھادو میں ہوتا ہے مطلب کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے بادل آجاتے ہیں تو اتنے کام ہیں اوپر سے یہ مسئلہ بن گیا ہے مسئلہ تو اتنا نہیں ہے لیکن بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ بڑا مسئلہ ہے کہوں جی جاتے ہوئی یہ چھوڑ لگی ہے تو کوئی میں مطلب جو سوتا وغیرہ تھے رشن وغیرہ سبزی جو لانی تھی وہ بھی نہیں لاسکا میں متصریف آفیس آگئے ہیں دو بچ کے سات منٹ ہو چکے ہیں ظہر کی نماز عدا کرتے ہیں کافی دیر ہو چکی ہے پٹی لگائے ہوئے اور اب نماز عدا کرنی ہے اس لئے میں نے پٹی شٹی اتار دینی ہے یہ دیسی ٹوٹ کے میری سمجھ میں نہیں آتے لیکن ایک بات ہے کہ بہت فرق پڑا ہے خاص طور پر جو سار پڑ رہا تھا جیلن ہو رہی تھی وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے اچھا جی نماز زہر عدا کر لی ہے اور آج کا ولوگ بھی بس یہاں پہ ہی انڈ کریں گے کیونکہ آج کوئی اور کام نہیں کرنا تو ملتے ہیں ایک نئے فریش ولوگ میں تبتہ کے لئے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں رب سونے دے حوالے رب راکھا اللہ حافظ